کہ سیبلین کا جو ہے ٹرائل آرمی کورٹ کے تحت نہیں ہو سکتا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج آٹھ ان شخص اشخاص پر آٹھ بیچارے ان بدقسمت لوگوں نے جو ان کی تحویل میں ان کی جانب سے درخواستیں دی گئیں سپریم کورٹ میں کہ ہمیں تو فوجی عدالتیں قبول ہیں اور ہمارا فیصلہ ان کو کرنے دیجئے گا اور پتہ یہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی وعد وحیر کیے گئے ہیں کہ جی اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو یا بری کر دیں گے یا جو آپ گزار چکے ہیں اسی پر آپ کو مخلط ہی ہو جائے گی تو اس طرح کے اگر آپ نے انصاف کرنے اور اس طرح سے اگر عدالتوں میں آ کر آپ نے یہ دینی ہے تو قانون بڑا واضح ہے کہ آپ کی کنسنٹر سے بھی آپ کسی کو کنفر نہیں کر سکتے جورسٹکشن کسی عدالت کو ادارے کو یا کسی بھی ملٹری کورٹ کو آپ کی مرضی سے بھی ان کو اختیارات تفریر نہیں کیے جا سکتے یہ قانون کی بڑی بازیں منتہا ہے ان کو تو سائٹ پہ رکھ دیا چیف جسٹس اپنا بینچ نے تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے ہماری پٹیشن ان کی پذیرائی ہوگی کامیاب ہوں گی ایکسیپٹ ہوں گی اللاؤ ہوں گی اور یہ جو ملٹری کورٹ نے جو گرفتار کر رکھے ہیں ان کو بھی مخلصی مل جائے گی وہ عام عدالتوں میں جائے گی مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری متصور ہوں گے مخلصی کا مطلب یہ ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل سیویل کورٹ ہی کریں گی جو عام عدالت میں ہیں اس کو کریں گی ملٹری کورٹ ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے اور اس سے ایک خوف کی وزا جو عوام پر ہے پاکستان کی عوام پر وہ ڈسپیل ہو جائے گی زائل ہو جائے گی عوام ہمیشہ ڈس کمفرٹ زون میں رہتی ہے جبکہ اشرافیہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں بتائیے گا منڈیلا کی واپسی کے بعد عوام تو کیا حال ہوگا جائے دیکھیں میں تو پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو لیبل پلینگ فیلڈ ہے ایک لادلہ کو اقتدار اس طرح سے اگر لیا جا رہا ہے یا اس طرح سے اس کو موکھر کیا جا رہا ہے الیکشن کی ایک شخص کی انتظار کی جا رہی تھی اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ساری ایڈمنسٹریشن نے ان کے جنڈے بھی لگائے ان کے لیے لائٹیں بھی لگائیں ان کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ بھی بچایا حتیٰ کہ مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ ہائی کوٹ کا عملہ بھی وہاں جا کے ان کی بائیومیٹرک ائرپورٹ پر کروا رہا ہے تو یہ میں حیران ہوں کہ اس طرح سے کیسے جو ہے قانون اور آئین اور ہماری جو ہے نظام کس طرح سے ان کے تابع اور غلامی کرتا ہے اچھا خوصہ صاحب آپ تقریباً ہر پیشی پر یہی کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ اینڈ ٹائم میں کوئی نو کوئی بہانہ کر جائیں گے لیکن وہ آئے بھی دس لاکھ لوگوں کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے دس لاکھ لوگ کی کٹھے کی ہیں کیا کمنٹ کیا رسپونس ہے آپ نے کوئی بھائی ساٹھ ہزار تو کرسیاں لگائی تھی کرسیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے جنڈے اور لائٹیں لگائی تھی اور بیج میں سے گیپس تھے اور اس طرح سے میدے رکھی گئی تھی وہ دیس ہزار پلیس والے تھے جس میں اور باقی ماشاءاللہ جو ایرد گرد کی آبادیاں تھی اس میں ہزاروں بندے جھوپڑیوں والے جھوگیوں والے وہ جو ہے جس کو جپسیز کہتے ہیں وہ رہتے ہیں ان کو آیا چھوڑ لیں یار اللہ ہدایت دے پر تقریر کیسی تھی تقریر کوئی والے سے کیا کہنا لیکن تقریر میں انہوں نے تو بڑا بازے کہا ایک دو چیزیں جو کہیں انہوں نے کہا کہ کون سے عوامل ہیں جو ہر دو تین سال کے بعد ایک منتخب اس کو جو ہے چھوٹی کراتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح کی کرتے ہیں تو ذرا میں کہتا ہوں کہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں جنہوں نے ڈیل کی ہے ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ماشاءاللہ نواز شریف کی کنفرنٹیشنلس پالسی نہیں ختم ہوئی ہے نواز شریف صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں اور جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر ان کی گردن پر ہوتے ہیں پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کبوتر آ کے جو پرندے جو ہے وہ آ کے تقریر کے دوران بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ اور بڑی محبت سے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ امن ہے یا کیا اس میں دیکھتے ہیں نہیں یہ ان کو کیا دینا تھا یہ تو پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے اب ایک الیکشن کے بارہ میں کوئی بات نہیں کی ہے محترم نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کاش یہ تقاضہ کرتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوے دن کی آئین میں پابند ہے اور الیکشن کروائے اور الیکشن ہر قیمت پر ہونا چاہیے آئین کے مطابق باقی کی ہیں تو انہوں نے آئین کی بات کی لیکن جب یہ بات آئی الیکشن کی تو کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کلی اختیار ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ تو سبھی کو پتا ہے کہ وہ لانڈی بانڈی اور غلام کسی اور ادھارے پاکستان تو وہ تو اندر جا رہے ہیں نہیں نہیں اندر شندر کوئی نہیں اندر تو وہ بچارہ پہلے ہی ہے اندر شندر کوئی نہیں جا رہا اور یہ کواش ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں نے جو عماد یوسف کا جس میں شہباز گل بھی ملزم ہے یہ اگلے دن جو فیصلہ کیا ہے جسٹس مندوخیل صاحب نے کیا ہے اس کی روشنی میں یہ کس چل ہی نہیں سکتا ہے لیکن خوصہ صاحب ایک جانے باپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کواش ہو جائے گا دوسری طرف آپ عدم اعتماد کا اظہار بھی عدالتوں پر کر رہے ہیں تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے نہیں لیکن ہم تو قانون اور آئین کے بات کر رہے ہیں اگر آپ نے کہا جس طرح میں نے کہا تھا نواز شریف نہیں آئے گا تو میں اپنا اس بیسز پر کر رہا تھا کہ محترم نواز یری صاحب بیس مہینے کی کارکردگی میں کیا عوام کو دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے کیا بیانیاں لے کر آ رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب تو میں نے ایک اس اب بھی میں جو بات کر رہا ہوں میں آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ توشہ خانہ یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی تضحیق ہے ان کی عزت اور بقار کا جنازہ نکالنے کے محترادف ہے کہ ہم ڈانلڈ لو ایک اسسٹن سیکٹری کے حکم پر ہم نے پرائیم منٹس کی کوئی چلتا کیا اور اس کے بعد نہ صرف چلتا کیا پاور سلاسل کرتے ہیں ہم نے آج فرد جرم بھی لگوا لیا تو یہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے سر آخری سوال لے لیں چار سو بیس سیکنڈ میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو زمانت دے دی اور سائفر کیس میں عمران خان کی زمانت کا فیصلہ محفوظ ہے اور بار بار عامد فروغ صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر چونکہ اخلاقی طور پر ان کو یہ کیس سننے چاہیے سارے دیکھیں سولہ اکتوبر کو میں نے یہ اپنا سائفر والے کیس میں اپنی بحث تکمیل کر لی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو جو ہے فیصلہ کیجئے گا ساری قوم آپ کو پھر دیکھ رہی ہے آپ کے لیے متمنی ہیں ملتمس ہے متجسس ہے خدا رہا انصاف کیجئے گا بار بار تاریخ اور عوام آپ سے جو ہے پکارتے ہیں آپ پر جو ہے آپ کا انتہان ہوتا ہے مولوی تمیز الدین کا کیس لیاقت علی خان کے قتل کا کیس نوزرد بھٹو کا کیس بھٹو کی سزائے موت کا کیس بے نظیر بھٹو کی قتل کا کیس ایک کیس میں بھی تو ہمیں عدلیہ سے انصاف نہیں ملا ہے اور عوام پوچھتی ہے کہ کیا عدالتیں کر رہی ہیں تو میں نے کہا ایک اور تاریخ آپ کو موقع دے رہی ہے خدا رہا اس کو ایک بات تو انہوں نے کی کہ وہ پورا دن بیٹھے رہے ہیں صبح ساڑھے نو بجے میری بحث شروع ہوئی ہے اور چھ بجے تک بیٹھے رہے ہیں تکمیل کر کے اٹھے ہیں اگرچہ انہوں نے بہت کوشش کی پروزیکیوٹر نے نیب والوں نے کہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جا سکے یا موکر کرایا یا ملتبی کروایا جا سکے لیکن تکمیل کیا فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے یہ میں نے میں خود حیرت ہو رہی ہے کہ جب نواز شریف کا آج میں نے یہی کہا کچھ لوگ زیادہ چہیتے ہوتے ہیں یہ تو قانون اور انصاف کے لیے سب ہی برابر ہونے چاہیے کوئی چہیتہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بہت کوسا صاحب لواز شریف کے منارے پاکستان کے جلسے کے بعد پیپلز پارٹی نے بہت سخت موقع اپنا ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو جو الیکشن پر خرچہ ار بور روپے لگائیں کہ تو ڈائریکلی ان کو نامزد کر دیا جائے بطور وزیراعظم اگری کریں گے اس بات سے ہم دیکھیں ایسے نہ تو ریاستیں چلتی ہیں معاف کیجئے گا نہ دنیا مانے گی اس نظام کو نہ آپ کو کوئی پیسے دے گا آئی ایم ایف نہ آپ کی جو ہے یہ عوام کی مفلوق الحالی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی میں بہت عدب سے جو بھی قوتیں ہیں ان سے صدا کروں گا کہ خدا رہا پاکستان پر رحم کریں پاکستان کو چلنے دیں عوام کو ان کا جمہوری حق دیں الیکشنز شفاف کروائیں ایوانوں کو جو ہے معرض وجود میں آنے دیں اسیمبلیاں اور جو ہے پارلیمنٹ اور وہاں سے حکومتیں بننے دیں پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں ملک دیں ان کو ملکیت دیں ان کو اپنے معاملات چلانے کی پاکستان تبھی خوشحال پارٹی پی ٹی آئی کے اتحاد دیکھنے لاسٹ لیے کمنٹ کیجئے گا آنے والے انتخابات میں کیونکہ ایک پیچ پر نظر آرہے ہیں اس وقت دونوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایلنگ کو دیکھیں سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی آٹ آف ایس موسیبل کو بھی موسیبل بنانا یہی سیاسی ہوتا ہے اس لیے کوئی ایسی اس میں لائنز نہیں ہوا کرتی ہیں بیریئرز نہیں ہوا کرتے ہیں لیکن ایک بات بڑی بازے ہے اگر اس ملک کو آپ نے صحیح معنی میں آئین اور قانون پر چلانا ہے اور ترقی اگر کرنی ہے تو پھر سیاسی مفامت سبھی کو کرنا پڑے گی اور کرنا تو پھر ہر دفعہ جو ہے ڈنڈا آپ کے سر پر ہوگا اور پھر جو ہے جس کے ہاتھ میں لاتھی اسی کیا لیکن امران خان تو بھی مشورہ نہیں مان رہے وہ تو مفامت کی بات ہی نہیں کر رہے وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں کیا آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں چلے گا مزید دیکھیں یہ عمران خان سے آپ پوچھیں لیکن میں تو اپنی ذاتی آپ کو دے رہا آپ ان کے وکیل ہیں ان کو مشورہ دیا ہوگا بلکل وکیل میں قانون اور عزالتوں کی حد تک اور مقدموں کی حد تک میں ان کا سیاسی مشیر نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں مشورہ یہی دوں گا کہ خدا رہا آپ اپنا نظریہ بلکل پختگی سے اپنے پاس رکھیں اور اس پر کار بند رہیے گا لیکن جہاں آپ کو ریاست کو چلانے اور ملک کو چلانے کی بات آتی ہے وہاں اگر سیاسی مفامت نہیں ہوگی تو پھر اور دوسری قوت جو ہے تیسری قوت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے سر پر سوار رہے گی اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ذات کہ سیاسی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے متحارب ہو کر اور جو ہے ان کو مدروہ کر کے وہ ان کو جو ہے ریلیونٹ بنا دیتی ہیں سیاست بلکہ انہی کے ہاتھ میں سارا کچھ توق دیتی ہیں تو اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں عوام کے ہاتھ میں رکھنی ہیں اور عوام کی خدمت کرنی ہے تو پھر مفامت کراتے ہیں بہت شکریہ تینکیو آپ کافی بھولے ہیں ساشلہ بہت شکریہ